جب جب مجھ سے کوئی چیز اس دنیا کے اندر جدا ہوگی وہ میرے آخرت کے آکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوگی صرف اس کے پاس دل کے اندر آخرت کی چاہت اور امید نہیں ہوتی جو اس دنیا سے راضی ہو چکا ہوتا ہے کہ جو ملے گا یہی ملے گا اور جو چھن گیا وہ میرا نقصان عبدی نقصان ہے اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا یا اللہ اس طرح زندگی کیسے جیے گا انسان وَتْمَأَنُّوْبِهَا اتمنان جوڑے گا اس کے ساتھ جب جب مجھ سے کوئی چیز اس دنیا کے اندر جدا ہوگی وہ میرے آخرت کے آکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوگی وہ ایک ایک چیز میرے دل کے اندر امید جلاتی ہے کہ میرے اندر اس سے ملنے کی امید ہے جس کا بچہ چلے جائے چھوٹا سا اس کو ہم یہی دلاسہ دیتے ہیں اسی بچے کو تم انشاءاللہ جنت کے اندر دیکھو گے کیسا کھیل رہا ہوگا اگر جنت ہٹا دوں تو کیسے سکون دوں اس کو دوسرا آ جائے گا پہلے کی کمی تو پوری آنا کر سکتا ہر بچے ماں تو ہر بچے کو اسے محبت کرتی ہے اس کے سو بچے ہوں اور 99 کے پاس وہ ایک نہ ہو وہ تب بھی آقوب علیہ السلام کیتنا دست پر راضی نہیں کہے گا نہیں ایک محبت تو ایسی ہوتی ہے کسی اور کے اس سے کور تو نہیں ہو سکتی ریپلیس تو نہیں ہو سکتی بدل تبدیل تو نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے اندر کچھ رکھا ہی نہیں اپنے نہیں اللہ کیا ان کو عطا کرے وہ ان کو امید ہی نہیں ہے کچھ ملنے کی تو جب اگر دنیا کے اندر آپ کہتے ہیں کہ سب کا سب ادھر نہیں ملا تو نہیں ملا تو ہمارے پاس اس آیت کے جو اسی آیت کا دوسرے الفاظ ہیں وہ اس پہ دلالت کرتے ہیں مردو بالحیات الدنیا صرف اس کے پاس دل کے اندر آخرت کی چاہت اور امید نہیں ہوتی جو اس دنیا سے راضی ہو چکا ہوتا ہے کہ جو ملے گا یہی ملے گا اور جو چھن گیا وہ میرا نقصان عبدی نقصان ہے اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا یا اللہ اس طرح زندگی کیسے جیے گا انسان اتمنان جوڑے گا اس کے ساتھ کہ جتنا زیادہ بنائے گا اس کی کسرت کے ساتھ اتمنان ہوگا دل کا دل کا سکون جوڑے گا دل کے اندر استراب آئے گا جب کوئی غم یا خوف کی لہر آئے گا موسیقی